اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج ساتھ فروری دوہزار اکیسہ ہے اور آج دن ہے اعتوار کا اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح اب بگڑے ہوئے عربی شہزادے پاکستان کے قدموں میں آ چکی ہیں کس طرح وہ اپنی اوقات پہ آ چکی ہیں کس طرح اب وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں جیسے آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کی ہر ایک بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن خدا کے لیے ہماری مدد کریں ہم مشکل میں ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات اب پاکستان کوئے اس قدر قریب کیوں آ رہا ہے پاکستان پر پہلے اس نے ویزو پر پابندی لگائی پاکستان کو جو پیسے دیئے تھے وہ واپس مانگے پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کیے انڈیا آرمی چیف کو اپنے ملک بلایا اور آلہ فوجی ایوار سے نوازا اس سے پہلے مودی کو اپنے ملک بلایا اور اسے آلہ سیول ایوار سے نوازا یہی بہرین نے کیا یہی سعودی عرب نے کیا لیکن اب یہ پاکستان کی منتیں بھی کر رہے ہیں تعلے بھی کر رہے ہیں ایک چیز میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی ملک کے لیے جو چیز قیمتی ہوتی ہے جس کی ورث ہوتی ہے یا آپ یوں کہلیں کہ جس کی وجہ سے کسی ملک کی عزت ہوتی ہے کسی انسان کی عزت ہوتی ہے یا جو چیز اہم ہے وہ ہے گیرت گیرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی گیرت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی بہت سارے لوگ دولت مند ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں لیکن ان میں گیرت نہیں ہوتی بہت سارے ملک گریب ہوتی ہیں ان کی معشد اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ آزاد ہوتی ہیں ان میں گیرت ہوتی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس وقت دنیا میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے ایران ایران کتنا بڑا ملک ہے صرف آٹھ کروڑ آبادی ہے پاکستان سے تین گنا چھوٹا ملک آبادی کے لحاظ سے ایران امریکہ میں ایران ڈسکس ہو رہا ہے سعودی عرب میں ایران ڈسکس ہو رہا ہے یورپ میں ایران ڈسکس ہو رہا ہے امریکہ کی فارن پالیسی میں ایران ڈسکس ہو رہا ہے امریکہ کی پالیسی میں ایران ڈسکس ہو رہا ہے کیا اوقات ہے یار ایران کی آپ ایران جاتے ہیں آپ کوئی کول ڈرنک کوئی سگرٹ کی ڈبی کوئی بھی چیز آپ چھوٹی موٹی سستی سی چیز مانگتے ہیں وہ آپ سے پتہ کتنے پیسے مانگیں گے آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے موٹر سائیکل نہیں لینی میں موٹر سائیکل نہیں لینی آیا میں نے سگرٹ لینی ہے میں نے بوتل پینی ہے میں نے کولڈرنک لینی ہے وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاکستانی وہی سو سوہ سو روپے بنتی ہیں ہماری کرنسی میں یہ ہزاروں میں بن جاتی ہیں ہو سکتا ہے آپ ایران میں جائیں اور آپ کہیں کہ میں کوئی بھی مشروب لینا چاہتا ہوں وہ آپ سے کہیں کہ پچیس ہزار تیس ہزار اور آپ کے وہ مشکل سے سو ڈیٹھ سو روپے بنتی ہوں یا اس سے زیادہ اب مجھے ایکسچینج ریٹ کا نہیں پتا تو اتنی کرنسی جو نیچے ہے جو اتنی ڈاؤن کرنسی ہے ان کے گیرت کا میار دیکھئے اور دنیا میں ڈسکس ہوتی ہیں جب پاکستان کی پالیسی بھی عربیوں کے موتاج تھی جب نواز شریف صاحب نے جو بھی کرنا ہوتا تھا محمد بن سلمان کے قبیلے سے پوچھتے تھے یوائی سے پوچھتے تھے اب پھر خان آیا خان نے کہا کہ یار کسی بھی ملک کے پاس عزت ہونی چاہیے گیرت ہونی چاہیے اسی بنا پر معاشرے بنتی ہیں اسی بنا پر عزت بنتی ہیں اس نے کہا کہ میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں میں سعودی عرب کی گلامی نہیں کروں گا میں امریکہ کی گلامی نہیں کروں گا میں متحدہ عرب امارات کی گلامی نہیں کروں گا میں تو ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں گا ملیشیا کے ساتھ اچھے رکھوں گا ایران کے ساتھ اچھے رکھوں گا عرب کے ساتھ بھی اچھے رکھوں گا لیکن برابری کی سطح پر ہم نے جھکنا نہیں یا جھکنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی پاکستان میں واویلا مچ گیا تواشا لگ گیا اوہ 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 عرب ممالک کے ساتھ ناراضگی برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ناراضگی دیکھئے وہ جو بھی کرتے رہے وہ مسئلہ کشمیر پر نہ بولیں وہ کچھ بھی نہ کریں لیکن ہم ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے وہ ہمیں پیسے دیتی ہیں وہ ہمیں تیل دیتی ہیں لیکن جب خان نے گیرت دکھائی ہم نے گیرت مندی کا مظاہرہ کیا تو دنیا ہمیں ماننے لگی آج وقت آ چکا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے کرز آپ کو دیا ہوئے رکھیں اپنے بینکوں میں اور چاہیے تو اور بھی بتائیں پھر جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یو اے ای کے ولی عہد محمد بن زید کی اور وزیراعظم عمران خان کی گزشتہ دینوں ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان کی اور محمد بن زید کی گفتگو ہوتی ہے محمد بن زید کہتا ہے کہ وزیراعظم صاحب ہم آپ سے بہترین تعلقات چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں جو آپ مانگتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں جو آپ کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں بس آپ کا آشروعہد رہنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور یو اے ای کے اچھے تعلقات ہوں ہم کھتے میں مل کر چلیں ہم دونوں برادر اسلامی ملک ہیں ہمارے پرانے تعلقات ہیں اور یہ محمد بن زید صاحب کو پہلے یاد نہیں تھا کہ پاکستان جس نے ہمیشہ سعودی عرب کی بھی مدد کیا اور یو اے ای اور پھر جو یہ عرب ممالک ہیں ان کے پاس ہے کیا ان کی ہر چیز ٹھیکے پار ہے ان کا دفاع ٹھیکے پار ہے ان کے ملک ٹھیکوں پہ چلتے ہیں ان کے ملک تیل پہ چلتے ہیں اور وہ تیل ٹھیکے پہ ہوتا ہے امریکی کمپنیاں نکالتی ہیں ان کا دفاع ٹھیکے پہ چلتے ہیں اور دفاع پاکستان سے فوج گئی ہوتی ہے جو کر رہی ہوتی ہے ان کی فضائیہ ٹھیکے پہ چلتی ہے جو پاکستانی پائلٹ چلاتی ہیں تو ہر چیز جس قوم کی ٹھیکے پہ چل رہی ہو جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہ ہو نہ دفاع ہو نہ فوج ہو نہ کام کرنے والے لوگ ہوں وہ قومی کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی پاکستان کا اللہ کا شکر ہے دفاع بھی اچھا ہے لوگ بھی میندتی ہیں ایکانومی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ بھی ماضی کے حکمرانوں کی وجہ سے ایکانومی تو کبھی اچھی کبھی بوری ملکوں کی چلتی رہتی ہے لیکن پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور دنیا کے مضبوط ترین ممالک میں آتا ہے لہٰذا ان ممالک کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز ٹھیکے کی ہے یہی وجہ ہے کہ جب اب امریکہ نے ہاتھ کھینچا ہے جب ان پہ مشکلات پڑی ہیں انہیں پتہ چلا ہے کہ اب ہمیں پاک آرمی کی ضرورت ہے اب ہم پاک آرمی کے بغیر نہیں چل سکتے اب ہمیں خوشیوں سے کون بچائے گا اب ہمیں ایرانیوں سے کون بچائے گا اب ہمیں شامیوں سے کون بچائے گا اب ہمیں جو دیگر ہمارے دشمن ہیں جو ہم نے ظلم کیے ہوئے ہیں لوگوں پر مختلے ممالک پر تو ان سے ہمیں کون بچائے گا ہمارے تعلقات مختلے ممالک کے ساتھ کون بہتر کروائے گا صرف پاکستان تو لہٰذا اب سعودی عربی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور یو اے ای بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور پاکستان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں ان پر بھی معذرت اور جو پیسے ہمارے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس ریزرو میں دو بلینڈ ڈالر وہ بھی ہم نہیں واپس لیتے بس آپ ہمارا ایک کام کریں کہ ضرورت کے وقت ہمارے کام آ جائیے گا ہمارے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر رکھئے گا اب ہم مشکل میں ہیں اب ہمیں آپ مشکل میں تنہا مت چھوڑیے گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی کہ پاکستان نے گیرت کا مظاہرہ کیا ہم نے آزاد فارن پالیسی اپنائی ہم کسی کے سامنے جھکے نہیں اور آج اللہ کا شکر ہے کہ سارے ممالک اور وہ ممالک جن کی گردن میں سریعہ تھا وہ ہمارے آگے جھک چکے ہیں اور ہم سے مدد مانگ رہے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی پاکستان زندہ بار